شیورا سنگھ، چوہان، نرن سنگھ، تومر اور جوتی رجت سندیا جب ان تین آلہ نیتاؤں کی بیچ کا منموٹاو ہی کھل کر نظر آنے لگے گا تو باقی پارٹی کا کیا حل ہونے والا ہے؟ آنے والے بیدان سوا چناؤں میں بی جے پی کو ہرانے کے لیے کسی بھی روزی دل کی ضرورت نہیں ہے اس بار خود بی جے پی کی نیتا ہی اپنی پارٹی کی ہار کا قارن بنتے دکھائی دے رہے ہیں مایکرو پلاننگ کر چناؤں جیتنے کے لیے مشہور بی جے پی کے پاس فیلال اپنے ہی نیتاؤں کے بیچ سامنجز بھٹھانے کی کوئی پلاننگ نظر نہیں آ رہی نمشکار میں ہوں عریض دیویکر اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز سٹائیک اب تک ہم دیکھتے آئے ہیں کہ بی جے پی کبھی گھڑ باجی کا شکار نہیں رہی یہ پارٹی ویٹھ ڈسیپلین مان جاتی ہے بی جے پی کے پورے گرور کے ساتھ ایسے قید آوے کرتی رہی ہے لیکن اس سناؤں سے پہلے ہر انچل میں بی جے پی نیتاؤں کی گھڑ باجی سطح پر ہی نجر آ رہی ہے دل بدل کر آنے والے سندیا گھڑ تو پہلے سے ہی گھڑ باجی کے لیے بدنام ہیں گولر چنبل میں نرین سنگ تومر اور جوتی رادیتر سندیا گھڑ کی انبن کئی بار کھل کر سامنے آئی ہے دوسرے انچلوں میں بھی حالات بی جے پی کے کنٹرول سے باہر دکھائی دے رہے ہیں مالوہ جہاں بی جے پی پوری طاقت لگا رہی ہے اور وند جہاں بی جے پی کو پچھلی بار اچھی خاصی سیٹیں ملی وہاں بھی اب بی جے پی کی نیتا اپنی ہی پارٹی کے خلاف مکھر ہو رہے ہیں مدبدش کانگریس میں تو گھڑ باجی اکثر نظر آتی رہی ہے کانگریس کے لیے تو کہاں ہی یہ جاتا رہا ہے کہ یہاں ایک کانگریس نہیں بلکہ تین تین کانگریس ہیں ایک کملنات کانگریس ایک دگگی کانگریس ایک سندیا کانگریس اس میں سندیا کانگریس اب بی جے پی کا حصہ بن چکی ہے ادھر سندیا پوری طرح سے بی جے پی کے رنگ میں ڈھلنے کی کوشش کر رہے ہیں ادھر گھالیر چمل میں سمرتکوں کی انبن بڑھتی جا رہی ہے جس کا اثر دگج نیتاؤں پر بھی نظر آنے لگا ہے حالات یہ ہے کہ جن نیتاؤں پر پارٹی کو باندھ کر ایک جوٹ رکھنے کی ذمہ داری ہے وہ ہی نیتا ایک دوسرے کو پھونٹی آکھ نہیں بھا رہے اس سے بھی بڑی بات یہ کہ ان کے بیچ کا من مٹاو اب بھول کر سامنے آنے لگا ہے جس کا ادھارن ہے حال ہی میں ہونے والا گھالیر ویاپار میلے کا ادھر گھاٹن اس میلے کا ادھر گھاٹن پانچ جنوری کو ہونا تھا جس میں شرکت کرنے کے لیے جوتیرادیت سندھیا دلی سے آنے والے تھے ان کا اوفیشیل دورہ کاریکرم بھی گھالیر پرشاسن کو بھیج دیا گیا تھا سی ایم شیوراج سنگھ چاہان کیندری منتری نرین سنگھ تومار اور شیوراج کیمنٹ میں منتری ہوم پرکار سکلےچا کو اس کاریکرم میں شرکت کرنا تھی سی ایم اور کیندری منتری تو چھوڑیے سکلےچا تک نے اس میں بھاگ لینے کے لیے اپنا پروگرام کنفرم نہیں کیا نتیجہ یہ ہوا کہ سندھیا نے تو اپنا دورہ نرست کیا ہی میلے کا ادھر گھاٹن بھی ٹال دیا گیا نرین سنگھ تومار اور جوتیرادیت سندھیا کے بیچ کا کامپیٹیشن اور من مٹاو تو کسی سے چھپا نہیں ہے اب سی ایم شیوراج سنگھ چوہان بھی اس من مٹاو کا حصہ بنتے نظر آ رہے ہیں سندھیا تومار کی گھٹبا جی تو آلہ کمان کی نظروں سے بھی چھپ نہیں سکی اب ٹوبر میں راج ماتا ویجر آجے سندھیا ٹرمینل کے ادھر گھاٹن کے لیے خود ہمیش شاہ گولنر پہنچے دے اس کاریکرم کے ہورڈنگ اور پوسٹر سے سندھیا سمرتکوں نے نرین سنگھ تومار کو ہی گائب کر دیا اس کے بعد سے دونوں کی بیچ کی کھائی لگاتار بڑھتی ہی جا رہی ہے جسے پارٹنے کی کوئی جگت آلہ کمان کو نہیں سوجیے اور اب سی ایم بھی اس کا حصہ بنتے دکھائی دے رہے ہیں یہ حالات صرف گولنر چمبل کے ہی نہیں ہیں سندھیا سمرتک کی وجہ سے ٹکٹ اور سیٹ دونہ گوا چکے پور منتری دیبک جوشی بھی اپنی ہی پارٹی کے خلاف وسل بلور بن گئے ہیں گڑباجی کی آگ سے ماں کوشل اور وند بھی لپیٹ میں آ گیا ہے وہیں بندلخند کو جلانے کے لیے فیلال فائر برانڈ نیتری امہ بھارتی کافی نظر آ رہی ہیں گڑباجی کی آگ صرف گولیر چمبل میں ہی نہیں لگی ہے مہاکوشل، بند، بندلخند اور مالوہ بھی اس کا شکار ہے مالوہ بیجے پی کے لیے چنتہ کا وشح اسی لیے بھی ہے کہ پچھلے چناؤں میں بیجے پی کو یہاں سے زبردست جھٹکا لگا تھا چناؤں نتیجوں میں جیت کی چابی عام طور پر مالوہ کے ہی ہاتھ رہتی ہیں پچھلے چناؤں میں یہ چابی کانگریس کے ہاتھ لگی اور وہ ستہ پر کابیس ہو گئے ہیں اس بار مالوہ کو سادنے کے لیے بیجے پی کو ایڈی چھوٹی کا زور لگانا پڑ رہا ہے کچھ ہی دن میں بی ایم ان دور کا دورہ کرنے والے ہیں اس سے پہلے وہ اجین میں مہاکال لوگ کے لیے آ چکے ہیں ان سب کے بیچ مالوہ کی ہی ایک ویدان سبہ سیٹ سے پہلے ویدھایاک اور شیبراج کیمنٹ میں منتری رہے دیپک جوشی بارٹی کی مشکل بڑھا رہے ہیں دیپک جوشی نے پردھان منتری آواز یوجنہ کے تہہن برہشتہ چار ہونے کا آروپ لگاتے ہوئے پی ایم نریندر موڈی کے نام پتر لکھا ہے اپنی ہی سرکار کو کٹھ گھرے میں کھڑا کرنے والے جوشی نے اکیلے باگلی ویدان سبہ سیٹ سے یوجنہ کے تہہت سترہ کروڑ سے زیادہ کے برہشتہ چار کا آروپ لگایا ہے ان کا پتر وائرل ہوتے ہی اجین لوکایوکت پولیس ایکٹیو ہوئی اور چھانلیس لوگوں پر اف آئی آر درج گئے اس اف آئی آر میں اندور اور دیواز کے فرموں کے نام بھی شامل یہاں پر اتنا بڑا گھوٹا لہوا ہے اس کی جانچ ہونا چیئے اس پیسے کو لے کر آپ کو جانتا کا ساتھ دینا چیئے ایک بار میں باگلی کی جانتا کے ساتھ پردھان منتی آواز یوجنہ کی راشی کا اعنی مدو ہوئے اوپ یوک کرنا اور وہ بھی بھاری پیمانے پر دریپک کرنا لگ بار ساترہ کروڑ روپی کی راشی لیکن دیواز کے کاریکٹر کی بھومی کا سندگت تھی کیونکہ انہی کاریکٹر سائبان نے ان لوگوں کے خلاف کاروائی کی لکھی اور انہوں نے ان کو پت پر پربھال نیم برود دینے کا کوشش کی تو کاریکٹر صاحب کے اتنی مہربانی کیوں تھی کیا کاریکٹر کو بھی جاج کی پردھی میں لینا چاہیے یہ میرے اپنی طرف سے پریاست لوگ تن تن کے تینوں جو اسٹم ہے ایک دوسرے کے پریاست ہیں ان میں پاردرشیتہ ہونا چاہیے چاہے وہ جن پردیدی ہو چاہے ہماری نائی پالی کا ہو چاہے ہمارا تینوں میں پاردرشیتہ ہونا چاہیے ہم سب لوگوں کی ہے اگر ہم ہی لوگ اس سے ملک موڑ لیں گے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا اور مجھے لگا کہ اگر میں موڑ لیتا ہوں اس چیز سے تو بھاگلی کے لیے نیائی نہیں ہوگا اس بھاگلی کے لڑائی کو لڑنے کے لیے یدی مجھے میں نے کہا تھا کہ سڑکوں پر جانا پڑا تو میں سڑکوں پر جاؤں گا اتنے پر بھی متبھید رک جاتے تو ٹھیک تھا بی جے پی کے لیے تو ہر انچل میں اپنے ہی نیتا مشکل بن رہے ہیں مہاکوشل میں بی جے پی نیتاؤں کی گھڑ بازی کی کہانی وار کے روپ میں اُبھری ورشت بی جے پی نیتا پربھات ساہو اور نگر ادھکش جی ایس تھاکور کا وارٹسپ چیٹ جبلپور میں وارٹی گھڑ بازی کا ثبوت بنا نگری نکائے چناؤں میں ہار کے بعد دونوں نیتاؤں کے بیچ وارٹسپ پر جم کر تقرار ہوئے دونوں نیتاؤں ایک دوسرے پر ہار کا ٹھیک رہا پھوڑتے نظر آئے مہاکوشل میں بھی گھڑ بازی نظر آنے لگی ہے اسپطال بھون کی پٹیگا سے سانسد رمکاند بھارگو کا نام ہی غیب کر دیا گیا پٹیگا پر بدھایاک اور پور منتری کرن سکھ ورما کا نام دکھا جنپت پنچائت ادھکش ریکھا بھائی اور نگر پنچائت ادھکش دیویندر ورما کا نام بھی لکھا گیا دو مر سندیا کے من مٹاو کے علاوہ سندیا سمرتک اور پرانے بی جے پی کے نیتاؤں کے بھی جنگ جاری ہے دبرانگر پالیگا میں پارشد اپنی پارٹی کے ادھکش ادھکش کے خلاب عبدولن کرتے نظر آئے پارٹی کے عدیقرت پتیاشیوں کو حروا کر عمرتی دیوی نے یہاں اپنے سمرتکوں کو یہ عوضہ دلوایا دبرانگر پالیگا میں پارشد اپنی پارٹی کے خلاب مرچہ سنبھالے نظر آ رہی ہے لودی بوٹرز کی بیچ امہ بھارتی بیانت یہی چکی ہے کہ وہ جس پارٹی کو چاہے بوٹ کر سکتے ہیں امہ کو لودی بوٹرز اور نیتاؤں کا ساتھ بلا تو پارٹی کی مشکلیں بڑھیں گی مدری مانڈل میں پریابت جگہن ملنے کی نارازگی بندے کی نیتاؤں میں اکثر نظر آتی ہے بدھائک نارائن ترپارٹی الگ بند پردیش کی مانگ کو لے کر پارٹی کی مشکلیں بڑھا ہی رہے ہیں نیتاؤں کی یہ نارازگی آنے والے چناؤں میں بی جے پی پر بھاری پڑ سکتی ہے دیکھیں مدر پردیش میں پہلی بار ایسا لگ رہا ہے کہ بھارتی جنتا پارٹی کی لڑائی اب پہلی بار بھارتی جنتا پارٹی کے نیتاؤں سے چل رہی ہے پارٹی میں گھٹوانی ساپ دکھائی دے رہی ہے گوالیر میں بھارتی جنتا پارٹی کا سب سے بڑا آدھار اسطم مانا جاتا تھا لیکن نگر نگم چناؤں وہاں نے وہاں سندھیا یہ اور نرین سکتو مر کا گھٹ آپ آمنے سامنے ہے ان کے سمرتکوں میں بلکل پٹری نہیں بیٹھ رہی ہے آپ مالوہ کی بات کریں پور مکھ منتری کلال جوسی کے بیٹے دیپک جوسی انہوں نے اپنی پارٹی کو ہی کٹ گرے میں کڑکا رکھا ہے انہیں مدبردیش کے مکھ منتری اور مدبردیش کی جانچ ایجنسیوں پر بھروسہ نہیں ہے انہوں نے پردھان منتری کو پتر لکھ کر وہاں جو سترہ کلال کا گھٹا لگا اس کی جاج کی مانگ کی ہے مندلخان میں دیکھی ہے اوما بھارتی نے ایک الگ لائن لے رکھی ہے ایسا لگتا ہے کہ سنگٹن کئی نہ کئی کمجور ہوا ہے انوصارشن کئی نہ کئی تارتار ہوا ہے اور بھارتی جانتہ پارٹی کے نیتا پوری طرح من مانی پر اتاری ہوئے دیکھتے ہیں تمام کوششوں کے باوجود بی جے پی ایسی کوئی رڑنیتی تیار نہیں کر سکی جو ناراض نیتاؤں کو ایک کر سکے اسی سے جڑا ہمارا آج کا سوال ہے بی جے پی نیتاؤں کے آپسی کھیشتان سے دوہزار تئیس میں کیا پارٹی کو نقصان ہوگا آپ کے پاس تین آپشن ہے ہاں نہیں اور پتہ نہیں آپ ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹ یعنی فیس بوک یوٹیوب انسٹاگرام اور ٹوٹر پر اس کا جواب دے سکتے ہیں پچھلی بار ہم نے آپ سے پوچھا تھا مدبردیش کے چنانوی سال میں آپ کس نیتا کو سب سے زیادہ دیکھنا چاہتے ہیں اس سوال کے جواب میں چوبیس فی صدی نے کہا شیورا سنگھ چوہان ستاون فی صدی نے کہا کملنات اور انیس فی صدی بولے باقی نیتا بی جے پی کے سامنے بڑی مشکل موو آئے کھڑی ہے نگری نکاح چناؤں میں بھی نوڑبا جی جم کر نجر آئی اور بیدان سا بات چناؤں سر پر ہے تب بھی گڑبا جی سے اوبرنے کا کوئی طریقہ نجر نہیں آ رہا ہے پارٹی کے چھوٹے نیتا یا چھتر بشیس میں سمٹے نیتاؤں کو تو چھوڑیے اب تو راشتی ستر کے نیتا ہی گڑبا جی کا شکار نجر آ رہے ہیں ایسے حالات میں چناؤں بھی میدان میں پارٹی کا کیا حال ہوگا یہ اندازہ لگائے جا سکتا ہے نمشکار پارٹی کا کیا حال ہوگا 024141 پر بھیجی اور بنیے ہمارے سوٹ